اب سزائیں جو دنیا میں بہت قرآن مجید میں زادر تو قیامت کے روز سزا ملے گی آپ کو اپنے کیے کی لیکن زنہ کی سزا دنیا میں ہے دیکھیں پھر میں بتا رہا تھا بار بار زنہ جو ہے وہ اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے کہ قیامت میں تو آپ کو اللہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے گا اور وہ سارے آپ کے گناہ جو ہیں وہ اس کا ایک ترازو میں تولہ جائے گا گناہوں کو اور اچھائیوں کو یعنی تولہ جائے گا اور ایک نیکی بھی اگر زیادہ ہوگی آپ کو تو آپ جنت میں جلے جائیں گے یہ قرآن کا لوگا ہے تو یہ سورہ نوٹرنٹ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا جو ہے قرآن میں دیوئی ہے لیکن وہ پھر میں یہاں پہر بتا تھا چلوں کہ کوئی بھی آدمی زنہ کرے گا کوئی بھی عورت زنہ کرے گی وہ زانی نہیں ہے زانی مرد اور زانی عورت وہ ہے جو ایڈکٹ ہے زنہ کی جو آدھی ہو چکی ہے مرتقب ہو چکی ہے وہ زنہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہے کنٹرول نہیں کر سکتا آدمی اور کوئی بھی آدمی جو زنہ کرتا رہتا ہے کنٹینیویس وہ باقاعدہ فقریہ بیان کرتا رہتا ہے کہ میں زنہ کر رہا ہوں اور جو زانی عورت ہوتی وہ بھی فقریہ پھل بے حیاء ہو جاتی ہے تو قرآن مجید میں دنیا میں بھی اگر آدمی ایک دفعہ شراب پینے تو آپ شرابی ہو جائیں گے ایک دفعہ آپ چوری کرنے تو ڈھاکو چور ہو جائیں گے آپ ہر دفعہ کوئی بھی کام ایک دفعہ کرنے سے آدیت نہیں پڑ جاتی آدمی کو جب تک اس کا ایڈکٹ نہ ہو جائے تو زنہ جو لکھا یہاں قرآن میں جو میں پڑھوں گا آیت وہ اس عورت کی اور اس مرد کی بات ہو رہی جو کنٹینویس اس چیز میں آدھی ہے اس کا ذکرہ یہ ہے سورہ نور 24 کی 2 اور 3 زانیہ عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو سو پڑے لگاؤ سو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اللہ کے دین کے معاملے میں ان سے کسی قسم کی نرمی کا برطاو نہ کرو اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کو گوائی دے اچھا اب آپ یہ دیکھئے قرآن مجید میں یہاں پر زانی مرد لکھا ہے زانی عورت لکھا ہے اس میں کوئی گوائی لکھ رہا ہے کہ زنہ کرا یا نہیں کرا کون گوائی دے رہا ہے کہ زانی ہے یہ ہے بس اللہ کہہ رہا ہے زانی مرد یہ تھوڑی کہ آپ چار گوائی لائیں اور پتہ نہیں کیا وہ تو آپ چار گوائی لائیں کو انویسٹیکیشن کریں گے بھئی زنہ کیا نہیں کیا اس پہ آپ جا اس کا ذکر ہی نہیں ہے یہ تو زانی مرد خود آئیڈنٹیفائی کر رہا ہے آپ آج بھی پاکستان میں بھی دنیا میں آپ کہاں چلے جائیں آپ کو زانی مرد عورتیں مل جائیں گے کچھ بوچھتے تھوڑی آپ کو پتہ جائے زانی وہ خود بتا رہا ہے کہ میں زانی ہوں جیسے شرابی کو آدمی چھپا ساتا ہے نشہ کرنے والا شرابی پتہ کہ میں شرابی ہوں پتہ جا جاتا ہے ہر برائی عیب چھپتا نہیں ہے یاد رکھیں وہ ایلٹیمنٹلی وہ ایکسپوز ہو کے رہے گا فراڈ کرنے والا چیٹر شرابی کوابی غلط کام کرنے والا آدمی چھپتا نہیں ہے اسی طرح زانی اگر کر رہا ہے زنہ کر رہا ہے وہ آدھ آ جائے گا سامنے زنہ چھپا نہیں سکتا آدمی ایکسپوز ہوئی عورت بھی اور مرد بھی ایڈکٹ جو گا اس کو اللہ کہہ رہا ہے سورکوڑے لگاؤ یعنی یہ بات یاد رکھیں کوئی زنہ کر لے گا وہ سورکوڑے کا مستق نہیں ہے کہ زنہ کر لے گا اس کو سورکوڑے لگاؤ یہ بات اس لیے میں آپ کو فرق بتایا چاہ رہا تو اس لیے اس کو جب دونوں میں سے کرنا ہے اچھا یہ غیر شادی شدہ کے قرآن میں دیکھیں میں نے بتایا تھا نا یہ جو یہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر زانی مرد اور زانی عورت کو دونوں کو سورکوڑا اور پھر ایک مومن جو ہے مومن لوگ جو ہیں وہ اس کی سزا کو دیکھیں اور ان پر کوئی رحم نہیں کرے نیکس آیت میں اسی آگے لکھا ہے اززانی لا ینکہو الا زانیتا او مشرکا وززانیت لا ینکہو الا زانن او مشرک وخرم دالک المؤمن ان زانی مرد سوائے زانیہ مشرک عورت سے نکہ نہ کرے اور زانیہ عورت سوائے زانی مشرک سے مرد سے نکہ نہ کرے اور ایمان والوں پر زانیہ یا زانیہ مشرکا حرام قرار دی گئے ہیں اب آپ کو یہ ایکسپریریشن سمجھ لیں کہ اگر کوئی زانی مرد ہے اور ایک زانی عورت ہے یہ غیر شادی شدہ ہیں ان کو آپ نے ایسے گھیرے میں لیا مومن مرد سارے کھڑ ہو گیا سارے مومن مرد کھڑ ہو گیا ایک زانی مرد ہے اور زانی عورت ہے ان کو آپ نے سو کھڑے لگائے پھر بعد میں کیا کریں آپس میں میکہ کر لیں تو کھڑے کیسے ماننے آپ نے کون سا ہوتا ہے وہ تیل میں پہلے خوب جتا لمبا زور سے ہاتھ کر کے آواز آئے گی اور یوں کوتب آئے گا وہ آدمی اور یوں کوئی باپس سے کھیج کے مارے گا کہ زندہ نہیں رہتا بھی تو مر چکے کسی طریقے سے اور خاص آدمی ہوتا ہے اور اس کی پہلوانی کشتی ٹرینڈ کیا جاتا ہے اس طرح کو اس نے بانشاہدی کیسے کر رہے ہیں ابھی جو اس کے تو ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی سو ہو گیا تیسے اور پھر بعد میں کہتے ہیں بج گئے تو قبر پہ بھی مارے تھے اندازہ کریں آپ پتہ نہیں قرآن کی آئتوں کو کھیل تماشا سمجھاوا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح نکاح کرے آپس میں وہ ہماریاں کوئی کر لیتا ہے تو اس کو باقید ہے اگر فرض کی ہماری ماں بہن بیٹی ایک بات ہو رہی ہے سمجھنے کے لیے کسی زنہ میں ملوز ہو جائے کسی لڑکے سے لڑکی کا فیر ہو جائے کوئی غلط کام کر بیٹھے تو بہتر ان کا اپس میں نکاح کر آ دو یہ ہے اس کا مقصد کیونکہ دونوں زانیاں ہو گئے وہ یہ تھوڑی کا نہیں ہے آپ اس کا غلط ٹھٹو دبانے چکر میں آ جائے گی تو اللہ تو کہہ رہا ہے زانیاں مرد جو ہے وہ زانیاں عورت سے شادی کرے اور زانیاں عورت جو ہے وہ زانی مرد سے شادی کرے آفٹر دا پنیشمنٹ اور پنیشمنٹ بھی اللہ کہہ رہا ہے مومن اس کو دیکھے تاکہ اس کی اندر شرمندی کی ہو تاکہ اس کو یہ احساس جان سے نہیں مار رہا کوئی بلیف کریں آپ یقین کریں جان سے ماننے والی بات نہیں ہو رہی یہاں کیونکہ بعد میں نکاح کیسے کریں گے وہ مگر مومن کے لیے حرام کر دیا کہ مومن نہیں کر سکتا کسی زانی عورت سے شادی اور یہاں بڑے مومن بنے پھر رہے ہیں کہ میں کوٹے سے لے کے آئے ہیں اس سے شادی کیے میں بچایا ہے اس کو کوٹے سے فلم میں ڈائلاؤز دکھا رہا ہے پکچر میں کوٹے جاتے تھے خود تو آپ زانی تھے یہ نہیں بتا رہا ہے تو تب ہی تو کریں شادی بھائی زانی نے بتانے کا مسئلہ کہہ رہا ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ بھی دوسرے نہ کر رہے تو وہ دونوں آپس میں شادی کریں وہ صحیح رہیں گے سمجھ لیں میری بات کوئی بہت گہری باتیں ہیں یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے آیات میں زانی مرز زانی مرز سے شادی کر رہے زانی مرز سے شادی کر رہے ایمان والے پہ اللہ نے حرام کر دیا تو یہ گناہ جو ہے کہ اگر آدمی باقاعدہ جو دنیا میں ایڈز پھیل رہی ہے یا دنیا میں اللہ تعالی دکھا رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے واقعی اگر کوئی ایمان والا بننا چاہتا اور معافی کیوں دروازے تو کھلے ہوئیں تو آپ اس کے ملویز کے معافی مانگتے تو آپ کو سو کڑے لگواں ایمان والوں کے سامنے تو واقعی آپ کے اندرے چلا جائے گا لیکن آپ کریں گے کیوں ایمان لانا ہے اللہ کی آیت ہے تیچینج کرنی ہے پوری پرسنلیٹی تو یہ کرنے گا اب دیکھئے بائیبل میں کیا لکھا بھائی یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے اس میں یوہنہ کی جان کی ایٹ کی فور اور فائیب یہ ایک تو اول ٹیسٹیمنٹ ہے اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں بوک او موزس یعنی بوک او موسس اور اس کے قوانین ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ جیزس سے حوالے سے ہے تو نیو ٹیسٹیمنٹ میں جیزس سے لوگ آنکے سوال کر رہے ہیں یعنی عیسیٰ سلام کے پاس استغفاللہ بائیبل میں لکھا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں کہ انہوں نے آنکے کہا عیسیٰ سلام سے اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی توریت میں موسن نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں یعنی پتھر سے جان سے مار دیں پس تو اس عورت کے نجبت کیا کہتا ہے تو نیچے آگے لکھا ہے یوہنہ یعنی جان ایٹ کی سیون میں جب وہ اس سے سوال کر رہے تھے یہ کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہ پہلا اسے پتھر مارے تو سارے چلے گئے کسی نے پتھر نہیں مارا یہ بائبل میں لکھا ہویا اب یہاں ایک بڑے مزید کی بات دیکھیں یہاں دوبارہ میں پڑھتا ہوں وہ دیکھیں اے استاد وہ کہتے ہیں جی سے اے استاد یہ عورت زنا میں این اس کے این فیل کرتے میں پکڑے گئے اس کو کیا سمجھ میں آپ کے ہاں نہیں نہیں این این کا مطلب ہوتا ہے این اسی وقت وہ آنکھ والا نہیں ہے اے ایڈ دا سپوٹ یعنی وہ عمل کرتے میں کیا زور سے بولے عمل کرتے میں پکڑی گئی تو عمل کس سے ہو رہا تھا اس کا ذکر ہی نہیں ہے اب کیسے جائے ہم اس کو چھوڑ دیئے گیا تو بھاگ جا ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں بائی ویل میں کیسی بات لکھی ہے این فیل کرتے میں کسی مرسے کر رہی ہوئے ہیں تو وہ مرس کو کیوں نہیں پکڑا اس کو کیوں نہیں مار رہا ہے سو کھوڑے اوہ سوری اس کو سنسار نہیں کر رہا ہے تو وہ این فیل کرتے میں جو پکڑی کہیں تھی بائی ویل کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں اس میں جیزیس چانگ کے پوچھیں ہمارے پاس تو قانون نے کہ اس کو بھئی سنسار کر دو تم بتاؤ کیا کہتے ہو تو نیچے دیکھتے رہے سمجھتے تھے جیزیس بائی ویل کے حساب تو انہوں نے بولا یہ جتے ہیں یہ بھی تو جا رہے تھے اس عورت کے پاس تو انہوں نے بولا اچھا بھئی جو بھی پتھا وہ مارے جو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو سب سب چلے گئے تو سنسار قانون کس کا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا سنسار کا قانون اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ کلام کہہ رہا ہے کہ جو غیر شادی تو اس کو سوکوڑے لگا اور اگر شادی شد ہے تو اس کو بند کر دو یہاں تک کہ موت آجائے جان سے ماننے کو نہیں کہا کہیں پر بھی بائبل کے قانون ہے ہاں آپ کی عزت اگر للگار رہی ہے بری طرح تڑپ رہی ہے ماننے کے چکر میں تو آپ مارتے ہیں استغفراللہ اللہ کے قانون میں نہیں لکھا با تو یہ دیکھیں یہاں لکھیں سورہ آل عمران 3 اس کی ون ترڈی فائیف والذین اذا فعلو فاہشا او ظلمو انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لدنوبہم ومن یاقفر الدنوب الا اللہ ولم یسروا علا ما فعلو وهم یعلمون اور جب ان میں سے کوئی فوش عمل کرے یا اپنے نفسوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کرے گھر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا قون ہے اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں کر چکے اس پر اسرار نہیں کریں اور وہ جانتے ہیں دیکھیں یہ عربی میں رفض فاہشا اور میں نے بتایا تھا پہلے وہ عورتیں فاہشا کرتی بھی آ رہی تھی تو اللہ اس پر آپ نے چار گواہ لے کے بند کر دیا تھا فاہشا کے انتہ زنہ بھی انکلوڈڈ ہے دو مرد انوال ہوئے فاہشا کرتے ہیں تو اللہ کہا ان کو عذیت دے ہو اگر وہ معافی مانگ لے تو انہیں چھوڑ دو اب فرض کریں کوئی بیوی کسی نے فاہشا کر رکھا ہے اب وہ شوار کو کیسے بتایا شوار کو کیسے بتایا شوار تو اس کو جان سے مار دے گا پاکستان میں بچائے کتہ بھی قرآن پڑھ لیا اتتہ قرآن کون پڑھ لیا اتتہ ایمان کہا رہا بیوی کو بتا ہے یہ ایمان والا بھی نہیں ہے نہ بند کر رہے تو مجھے مار دے گا یہاں لکھا بھائے کہ اگر کوئی فیل کر لے فاہشا مرد وی عورت یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لے اللہ کو یاد کرے پس وہ چاہے گناہ کی اپنی معافی مانگ لے اور کون معاف کرے گا گناہوں کی سواء اللہ کے اور پھر اسرار نہ کرے تو وہ جانتا ہے اللہ تعالی وہ جانتے ہیں تو یہاں پر ایک آیت میں بتا دیا مرد ہوئی عورت اگر میں نے کہا کہ وہ غلطی سے کوئی حرکت کر بھیڑے تو اس کو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کیا اس کو جا کے کوئی کنفیس کرنا نہیں چاہیے اگر کرنا چاہیے تو پھر فیس کرے اس کا میاں ایمان والا ہے تو کنفیس کرے کھا ہے وہ گولی مار دے گا یا طلاق دے دے گا یا اونر کلنگ کر دے گا اس کو بھی مارے گا جس کے ساتھ یہاں لکھا بھائے کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ پھر جانتا تھا تو اس نے مولو وہ معافی مانگے اللہ تعالی سے ریپیٹ نہ کرے وہ مرد جو عورت وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُمَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے علاوے کون گناہ معاف کر سکتا ہے تو خامق شور کو بتانا یا بیوی کو بتانا سب بیکار باتیں آپ معافی مانگنے اللہ تعالی سے موسیقی موسیقی